بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْتَلِقٌ اب ترکیب دیکھ لیں وہ مستعنفہ تدخل فیل ما موصوف القاف فا اس کی صفت موصوف صفت سے مل کر تدخل فیل کا فائل على حرف جر جمع مضاف ہا زمیر مجرور متصل مضافل جلوٹ رہی ہے الحروف المشبہ کی طرف جار مجرور سے مل کر تدخل فیل کے متعلق فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہوا فا فصیحیہ تکف فیل فیل مزارع معروف ہے یہ زمیر جو اس میں چھپی ہے لوٹ رہی ہے ماں کافہ کی طرف اس کا فائل اور ہا زمیر منصوب متصل جو الحروف المشبہ کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا مفول بھی عن حرف جر اور علام المجرور جان مجرور تکف فیل کے متعلق فیل اپنے فائل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہوا کافر فجر قول مصدر مضاف ہو زمیر زلحال تعالی حال حال زلحال ملکہ قول کا مضافلے ہو کر بنجے گا اسطلاحی قول انما انہ حرف مشبہ ما کافہ الہ حکم مرکب اضافی مبتداء الہ واحد مرکب توصیفی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ قول مقولہ سے مل کر ماتوف علیہ وہ حرفیہ تف انما زید منتلقن اس میں انہ حرف مشبہ ما کافہ زید مبتداء منتلقن خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف یہ انما کو آپ کلم حسر بنا دیں لیکن ترکیب میں یہ مزید کچھ نہیں بنے گا تو یہ ماتوف ماتوف علیہ ماتوف مل کر مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گی خبر مثال ہوں مبتداء محضوف کی مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اب ترجمہ دیکھ لیں اور ان تمام حروف پر ما کافہ داخل ہوتا ہے پھر وہ ان تمام حروف کو ان کے عمل سے روک دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الہکم تمہارا سب کا معبود وہی ایک معبود ہے اور انما زید منتلقن یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کے زید منتلق ہیں مطلب یہ ہے کہ ان تمام حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کافہ لگ جاتا ہے اور وہ ان کو عمل سے روک دیتا ہے کفن کی معنی ہوتے ہیں روکنے کے تو اسی سے بنتا ہے کافہ اس میں فائل کسی گئے اس کا معنی ہے روکنے والا تو یہ ما کس کو روکتا ہے یہ ما حروف مشبہ کو روکتا ہے اور عمل سے روکتا ہے یعنی حروف مشبہ جو اسماء میں نصب اور رفع کا عمل کرتے ہیں اس عمل سے ما کافہ ان حروف کو روک دیتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما الہکم الہم واحد اس کو آپ انہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو انما الہکم الہم واحد اگر پڑھ لیں تو ما کافہ لگی ہے اگر ما نہ ہوتی تو انہ الہکم یعنی الہ کو نصب دے دیتا ہے تو پھر عبارت ہوتی انما الہکم اگر انہ پڑھیں پھر بھی یہی بات ہے انما الہکم لیکن ما چکے آ گیا اور ما نے عمل سے انہ یا انہ کو روک دیا لہذا الہکم مبتدہ ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور بلکل یہی بات چلے گی دوسری مثال میں بھی کہ انما زیدن منتلکن یا انما زیدن منتلکن آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ما کافہ آ گئی اور اس نے انہ کو زید کے اندر عمل کرنے سے روک دیا اگر معنی ہوتی تو ہم اس عبارت کو پڑھتے انہ زیدن منتلکن لیکن ما کافہ نے اس کو بے عمل کر دیا اس کے عمل کو بے اثر کر دیا لہذا زید مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یہاں ہماری نوئسانی بھی مکمل ہو جاتی ہے ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں exclusively خ Lisa جمع ملتے ہیں ahlہ اللہ جمع ملتے ہیں جاlen چ Nada ٓ اللہ جہاں